السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل ادتا من لسانی یفقہو قولی اللہم انہا نسالوک علما نافیا ورزکا طیبا وعملا متکبلا آمین یارب العالمین اے خالق کی کائنات اے گناہگاروں کے مالک اے سارے جہانوں کے مالک ہم گناہگاروں سے راضی ہو جا اے اللہ تیرا کلام قرآن پاک ہر شخص پاک ہے اللہ صحیح معنوں میں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے دین کے پرچار کے لیے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں خاص کر دے آمین یارب العالمین موزز افیسز تقابل ادیان کے سلسلہ میں لیکچر نمبر چودہ انشاءاللہ تعالیٰ اور عزیز آج غیر سامی مذاہب میں آخری مذہب زیر بحث ہوگا آج کے لیکچر کے اندر انشاءاللہ سکھ مت کا ایک معلوماتی تعارفی جو ریفرنسز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے جو کسی بھی امتحان کے حوالے سے کافی ہوں گے انشاءاللہ تو ہم اپنی روایت کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہیں اور اپنی لیکچر کا آغاز جو ہے وہ گزشتہ لیکچر کے حوالے سے ان کی سمت کے ساتھ شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہے اور گزشتہ جو پڑا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ میں ریویو کیا جاتا رہے تو آج ہمارے جو جائزے کے حوالے سے کینڈیڈیٹ ہے انشاءاللہ ان میں سے آج سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مسم ملائکہ صدف کو ملائکہ بیٹیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملائکہ صدف اپنا مائی کان کیجئے گا بیٹے سب سے پہلے سوال ہے آپ سے بیٹے یہ بتائیں کہ کون سے مذہب کے اندر سنویت کی تعلیم دی جاتی ہے براہم سر یہ زرطشتیزم زرطشتیزم میں سنویت کی تعلیم دی جاتی یعنی دو خداوں کا تصور پایا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ فاقہ کشی سے خود کشی کرنا کون سے مذہب میں احسن مانا جاتا ہے جہنمت بلکل جی جہنمت کے اندر بلکل درست ہے سبردست آخری سوال آپ سے یہ بتائیں سوشیانت کون ہے سر یہ زرطشتیزم میں مانا جاتا ہے کہ آخر میں ایک پیائے گا بلکل ایسی ہے جی زرطشت مت کے اندر یہ تصور ہے یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے اینڈ پر ایک ریفارمر آئے گا ایک مسلح آئے گا جس کا نام سوشیانت ہوگا اور وہ خدایش خیر کے ساتھ مل کے اس دنیا میں امن قائم کرے گا بہت امدہ جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو اپنی رحمت سے مبارک فرمائے اچھا جی اس کے بعد ہم آج ساتھ ہیں محمد اشفاق صاحب اشفاق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشفاق صاحب اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ یہ بتائیں کہ کالکی کے مطلق آپ کیا جانتے ہیں کالکی سارے اس کے مطلق یا رہی کالکی اصل میں ہندوئزم کے حوالے سے معروف ہے کہ یہ وشنو کا وہ اوتار ہے جو یہ دنیا کے خاتمے کے قریب آنے کا سلسلہ ہوگا یعنی کہ وشنو کا دسمہ اوتار ہندوئزم کے اندر کالکی اوتار کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اس کے بارے میں بہت سارے محققین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کالکی کی ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بعض نے اس کو امام مہدی کی ذات قرار دی ہے تو اس اتوار سے کالکی اوتار جو ہے وہ بڑا معروف مانا جاتا ہے اچھا جی اچھا فاق صاحب یہ بتائیں کہ پیغمبر ایران کسے کہتے ہیں زرتشت کو پیغمبر ایران کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا علاقہ جو ہے وہ ایران بھی ہے رے بھی ہے تو اس اتوار سے ان کو پیغمبر ایران کہا گیا ہے بہت اللہ جی اچھا یہ بتائیں کہ جینمت کے بانی کا نام کیا تھا مہاویر سار مہاویر ان کا اصل نام وردمان تھا مہاویر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں بلکہ درستہ زبردستی ماشاءاللہ اچھا جی اگلے سوال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں انفال تفیق کو انفال بیٹیا اپنا مائی کون کریے گا اور یہ بتائیں کہ چنوٹ کسے کہتے ہیں زرزر دشتت میں کہنا کو فراشکت کہتے ہیں فراشکت یا فراشکت کہتے ہیں بلکہ درستہ جی زبردست ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ زرطشتزم کی مذہبی کتاب کونسی ہے بلکہ درستہ بلکہ درستہ بلکہ درستہ شاہباش ماشاءاللہ بیٹے آخر میں ہم اپنے سوالات کے لیے دعوت دیتے ہیں امارا سمی الحق کو جی امارا بیٹیا آخری سوالات کے جواب آپ دیں گے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کون سا مذہب ہندومت سے باغی ہے سار بدمت اور جینمت بدمت اور جینمت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندو خاندان سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں لیکن انہوں نے ہندو عزم سے بغاوت کی تھی بلکہ ٹھیک ہے جی اچھے یہ بتائیں کہ ہندومت میں مقتی کے کترے طریقے رائج ہیں تین تین طریقے رائج ہیں جی بلکہ درستہ جواب ہے ماشاءاللہ اے خالق کائنات تیرے سے کسی قسم کی چیز چھپی نہیں ہے مالک میرے بچے محنت کر رہے ہیں اللہ تو اپنی ذات کی خصوصی رحمتوں سے میرے تمام افیسز کو نوازو اللہ ان کا حافظہ بھی اپنی رحمت سے قوی کر دو اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دو آمین یارب العالمین ریسپیکٹڈ اوفیسز آج کے لیکچر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ایک نیا مذہب ہے اور اس مذہب کے حوالے سے آج ہم سکھمت کو ایک تعارفی نکتے کے طور پر رکھیں گے لیکن اس کے بارے میں یہ بات آپ یاد رکھی گا کہ ہم نے جتنے گزشتہ لیکچرز کیے ان کے اندر تمام جو مذہبین پڑے گئے ہیں یا جو مذہب کا ذکر ہوا ہے یہ سارے غیر سامی مذہب ہیں تو غیر سامی مذہب میں جو اہم مذہب تھے ان میں سے اسی سلسلے میں یہ آخری مذہب ہوگا یعنی کہ سکھمت تو آج کے موضوعات کے سلسلے میں انشاءاللہ سکھمت اور اس کے بانی کا ذکر ہوگا اور ان کے بانی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ یعنی کہ ان کی زندگی کا خلاصہ پیش کیا جائے گا اس کے بعد سکھمت کے اندر جو ان کی تعلیمات ہیں اس سلسلے میں ان کے جو گروہ ہیں ان کا تذکرہ ہوگا پھر ان کی مذہبی کتابوں کا تذکرہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ ان کے فرقوں اور مذہبی تہواروں کے حوالے سے تھوڑی سی اگاہی ہوگی پھر ایک کتاب نامہ کا منظر آئے گا اس میں ہم ایک کتاب کا تعریف کروائیں گے آپ سے پھر اس کے بعد ہم دنیا کے ایک ملک کا چکر لگائیں گے جس کے اندر اس کی اہم معلومات کو جو ہے انشاءاللہ حاصل کریں گے پھر آخر میں زبانی ٹیسٹ اور پھر ایک موضوعات نشست رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو چلیں جی آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ اگر میں سکھمت کے بارے میں کہوں تو یہ قدیم مذہب نہیں ہے بلکہ اس کا شمار دنیا کے جو جدید ترین مذاہب ہیں ان میں سے ہوتا ہے یعنی کہ یہ تقریباً سولویں صدی عیسوی کے حوالے سے یہ نام معروف ہے یعنی کہ سکھمت جو ہے اتنا پرانا نہیں ہے جیسے ہم جتنے بھی پیچھے مذاہب پڑے ہیں تو اسلام سے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے بارے میں جب بھی ذکر کریں کہ اس کا آغاز کب ہوا تو چھٹی صدی قبل مسیح آٹھویں صدی قبل مسیح دسویں صدی قبل مسیح تو وہ قبل مسیح کا تذکرہ ہے لیکن یہ تو ابھی حال ہی کا تذکرہ ہے سولویں صدی کا یہ واقعہ ہے تو اس اعتبار سے یہ جدید ترین مذاہب اس کے علاوہ اگر اس کے بعد کوئی مذہب جو ہے وہ آیا تو اس کا نام بہائیت تھا تو بہائیت کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے مطلب جدید مذہب ہے اور جدید ترین مذاہب اس لیے اس کو کون کریں گے کہ بہائیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو اتنا زیادہ معروف نہیں لیکن یہ پوری دنیا میں معروف ہے تو اس اعتبار سے دنیا کا پانچمہ بڑا مذہب ہے سکھ مت تو آج ہم اس کا ایک ریویو کریں گے انشاءاللہ یہ جو لفظ سکھ ہے نا اس اعتبار سے سکھ کا جو معنی ہے سکھ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے طالب علم ایک سکھ جو ہے اپنے نام کے ساتھ لفظ لگاتے ہیں سنگ اس سنگ کا مطلب اور سکھ کا مطلب دونوں میں فرق ہے جی سکھ کا لفظی معنی جو ہے وہ طالب علم ہے جو گروہ کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور سنگ کا مطلب شیر ہوتا ہے تو بہرحال یہ جتنے بھی اپنے مذاہب شروع کیے تھے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلی تقسیم کی تھی کہ سامی مذاہب جو ہیں الگ ہوتے ہیں اور غیر سامی الگ ہے تو غیر سامیوں میں بھی کچھ مذاہب جو ہیں وہ آریائی سمت میں آتے ہیں کچھ منگولی سمت میں آتے ہیں تو آریائی مذاہب کے اندر ایک اور مذہب سکھ مت ہے تو یہ بعض لوگ اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ سے مذہب تو نہیں ہے کیونکہ اس کے جو بانی تھے وہ ہندو تھے جیسے جینمت اور بودمت کے بانی ہندو تھے ان کے جو بانی ہیں وہ بھی ہندو تھے بابا گرو نانک ان کا نام تھا وہ جو نانک تھے وہ خود ہندو تھے تو اس لیے بعض محققین کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ کوئی الگ سے مذہب تو نہیں البتہ ہندویزم کی ایک اصلاحی تحریک کہہ سکتے ہیں اس کو بہرحال یہ ایک آریائی مذہب ہے ایک غیر الہامی مذہب مانا جاتا ہے اور اس کو غیر سامی مذہب میں ہی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سام کی نسل سے نہیں ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے ان کے گرو کی یعنی کہ جو ان کا بانی ہے تو سکھ مت کے جو بانی ہے ان کا نام ہے جی گرو نانک اصل میں ان کا نام ہے نانک لیکن جب ان کی عزت و تقریم کے حوالے سے ان کو پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں معروف نام بابا گرو نانک ہے یعنی کہ گرو بھی ہے نانک بھی ہے اور بابا جی بھی ہے پاکستان کا پنجاب کا علاقہ ہے زلہ شیخ پورا شیخ پورا کے تقریباً کوئی چالیس کلومیٹر کے جو انا فاصلے پر ایک اور کسپہ تھا تلونڈی آج اس علاقے کو تلونڈی کو آج ہم لوگ ننکانہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں تو یہ تلونڈی کے علاقے میں پندرہ اپریل چودہ سو انتر میں پیدا ہوئے ففٹین آف اپریل فورٹین سکسٹی نائن یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے اب یہ جو علاقہ جہاں پہ یہ پیدا ہوئے ہیں اس کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں آپ کی جو والد ہے نا ان کا نام کلیان چندر تھا لیکن معروف تھے کالو رام کے نام سے اور خاندانی ادوار سے کھشتری تھے اور ایک اکاؤنٹن کے طور پہ منشی کے طور پہ کام کرتے تھے نانکی ایک بہن بھی تھی ان کا نام نانکی بتایا جاتا ہے تقریبا انیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور ان کی بیوی ان کے رشتے میں آئی تو اس کا نام سلکھنی بولا جاتا ہے سلکھنی پھر ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک بیٹے کا نام سری چندر اور دوسرے کا نام لکشمی داس رکھا گیا سلطان پر کے ایک نواب تھے دولت علی خان مسلمان تھے ان کے ہاں یہ بابا گروہ نانک جو ہے ملازمت کرتے رہے اور لمبے عرصے تک کسی ملازمت سے جو نہ وہ وابستہ رہے تھے سکھ روایات کو اگر دیکھے نا تو انہوں نے کہا کہ جب بابا گروہ نانک تیس سال کی عمر کے ہوئے نا تو انہیں خدا کا دیدار نصیب ہوا تھا اور انہیں پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا گیا تھا تھوڑا سا ریویو کیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں خاص طور پر ایک مذہب سے نکلا ہوا دوسرا مذہب تو وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں اسی چیز کو فالو کروں جو اس سے پہلے ہیں اگر تو ہم ذکر کرتے ہیں سچے مذاہب کے حوالے سے تو ہم تو مسلمان ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمان کا اسلام سچا ہے لیکن ظاہر ہے ہر مذہب کو پیرکار جو ہے وہ اپنے مذہب کو سچا مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی جو روایات ہیں جو آگے بنتی ہیں ان روایات کو پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کے ماضی کے ساتھ لنک ضرور کیا جاتا ہے اب ابا گروہ نانک کو تیس سال میں کہتے ہیں جی نبوت مل گئی تو اسی سے پیچھے چلے جائیں تو جہنمت میں بودھمت میں وہاں پہ بھی تو یہی تذکرہ تھا تقریباً کوئی تیس تیس سال کی عمر میں تیس سال پینتیس سال چالیس سال کی عمر میں ان کو نبوت آتی ہے زرتشت کے حوارے سے دیکھیں کنفیوشنس کے مطلق دیکھیں تو ہر ایک میں عام طور پر یہی ایک عمر رکھی گئی ہے تو بیرال انہوں نے کہا کہ جب تیس سال کی ہوئے نا تو ان کو نبوت ملتی ہے اس کے بارے میں ایک نا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ بابا نانک کا ایک نا معمول تھا کہ وہ صبح صبح نا موہ دے رہے اٹھتے ہیں اپنے ایک بچپن کے دوست کے ساتھ تھا جو ہے شہر کے پاس ایک ندی تھی جس کا نام بین ندی رکھا گیا تھا وہاں پہ جاتے تھے اور نہاتے تھے اور بعد میں خدا تعالیٰ کی ہم دو سنا میں اشار کہتے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک دن صبح جب گروہ نانک صاحب اپنے معمول کے مطابق بین ندی میں نہ آنے کے لیے اترے تو وہ غطہ لگانے کے بعد باہر ہی نہیں نکلے لوگوں کو لگا کے وہ ڈوب گئے ہیں لیکن ان کی ناش نہیں مل سکی تو پھر ندی میں غائب ہونے کہ تین دن بعد گروہ نانک صاحب دوبارہ جو ہے ان کا ظہور ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ بڑے حیرت زدہ ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے مکمل خموشی جو ہے اختیار کی اور اگلے دن انہوں نے جب زبان کھولی تو ان کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا تھا وہ یہی تھا نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان اب اگر آپ گوھر کریں تو جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت ان علاقوں کے اندر یعنی برسگیر کے اندر ہندوئزم تھا اور اسلام تھا تو یہ دونوں مذابت تھے تو اس لیے انہوں نے جو اپنے مو سے لفظ نکالا وہ کہتے ہیں نہ کوئی مسلمان نہ کوئی ہندو تو کیا ہے وہ ایک بندہ ہے تو اس معاہدانہ رائے کو انہوں نے جناب شروع میں اپروچ کیا اس وقت کے بعد بابا گروہ نانک جو ہیں ان کی سیاحت کا ایک دور شروع ہوا کہتے ہیں کہ ان کی سیاحت جو ہے نا وہ تین مختصر وقفوں کے ساتھ جو ہے تقریبا پچیس سال کے عرصے پر محیط ہیں گروہ نانک کی جو مطلب سفری کہلیں کہ روایات ہیں نا یا سیاحت کا جو دور ہے ان کی سوان عمری کے اندر اس کو جنم ساکھی کہا جاتا ہے جنم ساکھی تو پہلا سفر انہوں نے چودہ سو ستانوے سے تقریبا پندرہ سو نو عیسوی تک جو ہے وہ بارہ سال تقریبا یہ سفر میں رہے اور اس سفر کو سکھ روایات میں اداسی کہتے ہیں پھر اس کے بعد پندرہ سو نو کو ایک اور انہوں نے سفر کیا چھ سال تک تقریبا سفر میں رہے پھر اس کے بعد پندرہ سو پندرہ میں جب واپس آئے تو پھر ایک اور سفر شروع کیا دو سال تک پھر اس کے بعد ایک اور چوتھا سفر تو پندرہ سو اکیس تک جو ہے نا یہ سفروں میں رہے تھے یعنی کہ چودہ سو ستانوے سے لے کے تقریباً پندرہ سو اکیس کوئی پچیس چوبیس پچیس سال تک آپ مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہے گرونانا کے جو دوسرا سفر ہے نا اس سے واپسی پر ان کے ایک عقیدت مند تھے اس کا نام تھا عجیتہ رندہوہ اور کچھ دوسرے کسان تھے تو انہوں نے نا ان کے سسرال کے قریب ہی ایک زمین کا نا ٹکڑا ان کی نظر کیا تھا اب ان کی جو ان کے جو سسرال تھا نا وہ پاکستان کے علاقے میں ظاہر ہے پیدائش ننکانہ صاحب میں ہے تو جو ان کا علاقہ ہے وہ بھی پاکستان بھی ہوگا نا تو یہ جو ہم نام لیتے ہیں نا کرتار پور کی جو رہ داری ہے اس کے قریب ان کا کئی گاؤں تھا رندہوہ لوگوں کا تو انہوں نے نا جو زمین دی تھی تو بابا جی نے اپنی سیاحت کا دور ختم کیا تو وہاں پہ ایک گاؤں آباد کیا تھا اس گاؤں کا نام جو ہے وہ کرتار پور ہے اور وہ آج بھی ایک مستقل جو ہے وہ علاقہ بنا ہوا ہے سکھزم کے حوالے سے تو بہرحال کرتار پور جو ہے وہ آپ کے سسرال کے ساتھ آب کا آباد کیا گیا ایک گاؤں ہے جی تو اپنے زندگی کے آخری ایام کے اندر گروہ نانک صاحب نے بڑی ازمائشوں کے بعد ایک مرید اس کا نام تھا لہنہ لہنہ کے بارے میں ہم پیچھے جنرل نالج میں بھی پڑھ چکے ہیں تو ان کو نہ اپنا انہوں نے جانشین مقرر کر دیا لہنہ ان کا نام تھا لیکن ان کو انگد کہا گیا انگد کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذات کا جز تو ان کو خطاب دیا تو اسی نام سے گروہ انگد کے نام سے وہ مشہور ہوئے ان کو گروہ کا منصب دے دیا گیا گروہ انگد کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے بعد تقریباً کوئی بیس یا بائیس دن کے بعد بائیس ستمبر پندرہ سو انتالیس کو اس دارفانی سے رہلت فرما گئے اگر آپ گوھر کریں تو پیدا ہوئے چودہ سو انتر میں اور وفات ہوئی پندرہ سو انتالی میں تو عمر جو ہے وہ تقریباً کچھ ستر سال کی عمر تھی بابا گروہ نانک کی ان کی وفات ہو جاتی ہے جی تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا خاکہ تھا بابا گروہ نانک کا کیا کیا اس کے اندر ڈسکس کیا ایک پیدا ہوئے ہیں چودہ سو انتر میں ننگانہ صاحب میں والد کا نام جو ہے وہ کلیان چندر تھا لیکن کالو رام کے نام سے معروف تھے اور ایک بہن بھی تھی جس کا نام جو ہے نانکی تم بولا جاتا ہے اور بیوی تھی انیس سال کے عمر میں شادی سلکھنی نام بیوی تھی ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے سریچندر اور لکشمی داس اس کے بعد جو ہے تیس سال کے عمر میں ان کو نبوت ملتی ہے یا ان کو اللہ کا دیدار خدا کا دیدار ہوتا ہے اور اسی ترطیب سے ان کے آگے سفروں کا تذکرات ہے جو پچیس سال پر محیط ہے اس کے بعد کرتار پور کی جو زمین ہے وہاں پہ گاؤں باد ہوتا ہے اور تقریبا پندرہ سو انتالیس میں ان کی وفات ہو جاتی ہے یہ ایک سکھ مت کے بانی کا مختصر سا تعریف تھا اب ہم ذکر کریں گے سکھ مت کے اندر جو گروہ ہیں نا ان کے حوالے سے یاد رکی گا سکھوں کے اندر گروہوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور وہ گروہوں کا سلسلہ گروہ نانک سے چلتا ہے تو اس حوالے سے سکھ مت کے دس گروہ ہیں جو بڑے معروف ہیں اب دس گروہ کے بعد بھی گروہوں کا سلسلہ جاری رہا لیکن وہ گروہ انسانی گروہ ختم کر دیئے گئے یہ کوئی ایک سو سترہ سال کا دورانیا تھا جس کے اندر سکھوں کے دس انسانی گروہ جو ہے وہ ان کی تعلیم کے لیے ان کی تدریس کے لیے اور ان کی مذہبی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مجود رہے اس کے بعد ان کی جو اپنی مذہبی کتاب ہے جس کو گرنٹ صاحب کہتے ہیں اس کا بھی آگے جا کے تذکرہ کریں گے تو اس حوالے سے یہ سلسلہ چلتا ہے بہرحال سکھ مت کے اندر دس گروہ مانے جاتے جی جن کے نام اگر میں ترتیب سے لوں تو سب سے پہلے تو گروہ نانک ہے گروہ نانک جو ہیں یہ پہلے گروہ مانے جاتے ہیں ان دس گروہوں میں اور اس کے بعد دوسرے گروہ ہیں ان کا نام ہے گروہ انگد میں نے ابھی بھی بتایا آپ کو کہ گروہ نانک نے اپنے بعد جن کو گروہ بنایا تھا ان کا اصل نام لہنہ تھا لیکن خود سے ان کو خطاب دیا انگد کا تو یہ سکھوں کے دوسرے گروہ ہیں بابا جان نے گروہ نانک نے ان کو خود اپنا جانشین مقرر کیا تھا اصل نام لہنہ اور ان کو خطاب دیا انگد کا اب ان کے نام پہ ایک ایسی کاروائی ہے ایسا کارنامہ ہے سکھ مت کے اندر جو کبھی بھی ان کے ہاں اس کو فرموش نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک رسم الخط اجاد کیا تھا جس کو گرموکی کہتے ہیں گرموکی رسم الخط ایک نیا فاؤنٹ ہے فاؤنٹ سٹائل ہے اور یہ وہ فاؤنٹ سٹائل ہے جس کے اندر ان کی کتاب بھی لکھی گئی ہے اس کے علاوہ گروہ انگد نے گروہ نانک کی کیونکہ ان کے ساتھ یہ گزارا ہے انہوں نے وقت تو اس لیے ان کی سوانے عمری بھی انہوں نے مرتب کی تھی یہ دوسرے گروہ ہیں گروہ انگد تیسرے گروہ ہیں جی گروہ عمرداز اب یہ گروہ عمرداز جو ہیں پنجاب کے اندر کوئی رشتہ تھا ان کا مطلب سمدھی تھے کسی سرمت میں کوئی بھی ایسا کوئی سسرالی رشتہ ان کا آ گیا تو انہوں کے نام پہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سکھوں کے اندر جو علاقے ہیں ان کو تقسیم کیا تھا ان کی بہتر افضائش کے لیے یا کہہ لیں کہ ان کی نظم و ضبط کے لیے تو پنجاب کے سکھوں کو انہوں نے بائیس منجیوں میں تقسیم کیا اب یہ منجی جو ہے پنجاب میں منجی ویسے چار پائی کو گیتے ہیں لیکن چونکہ اس کی ترتیب دی جاتی ہے کہ جو سربراہ ہوتے ہیں یا پنجائد کا جو بڑا ہوتا ہے وہ چار پائی پر بیٹھ کر واضح و نصیت کرتے ہیں اب گروہوں کے لحاظ سے اس کی نسبت کی جائے تو گروہ جو ہے اپنے چیلوں کو تعلیم دیتا ہے تو خود چار پائی پر بیٹھ کے واضح و نصیت کرتے ہیں تو اس لیے جو دور دور سے لوگ آتے ہیں وہ قریب بیٹھ کے تو بات سنتے ہیں سارے تو اس اعتبار سے جی ان کے نام پہ یہ بات کیا کہ انہوں نے سکھوں کو تقریباً بائیس منجیوں میں تقسیم کیا تھا تو اسی حوالے سے انہوں نے ان کا نام پہ ایک گاؤں بھی انہوں نے عباد کیا جس کا نام گووند وال تھا اور وہاں پہ ایک بہت بڑی باولی تمیر کرائی سکھ مت کے اندر باولی کی بڑی اہمیت ہے مطلب ایک پانی کا بہت بڑا طلاب جیسے امرت سر میں ہے جیسے یہاں پہ پنجاب کے اندر شیخ پرہ کے اندر ہے ہرن منار کا تو اس طرح بہت ساری باولییں انہوں نے تعمیر کروائی تھی گروہ عمر داس ان کے نام پہ جو کارنام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سکھوں کی بائیس منجیاں بنائی تھی یعنی کہ ان کے حلقہ جو تعلیم ہے وہ مرتب کیے تھے اچھے چوتھے گروہ ہیں اس کا نام ہے گروہ رام داس اچھے میں یہ بتا دوں کہ گروہ نانک کے بعد گروہ انگد گروہ انگد کے بعد گروہ عمر داس اور گروہ عمر داس کے بعد گروہ رام داس یہ چاروں جو ہے ایک دوسرے کے خونی رشتوں میں نہیں تھے یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سلسلہ جو ان کا چلتا آ رہا ہے وہ شروع میں خونی رشتوں کے ساتھ نہیں تھا لہٰذا اس کے بعد ہاں گروہ رام داس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے بچوں کے اندر یہ سالہ سلسلہ شروع کر دیا تو اس لیے کہا رہا تھا کہ سکھوں کے جو گروہ ہے نا ان کا یہ نظام پہلے چار گروہوں تک جو ہے وہ ایک خاندانی نظام سے باہر رہا اس کے بعد یہ بھی ایک جو ہے نا ملوکیت کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے اندر ان کے اپنے خاندان کے ان کے بچے بتیجے اس طرح یہ آگئے سکھوں کے اندر تفسیر ان کی بڑھتی گئی تو انہوں نے جناب سکھ مت کے لیے کیا کیا تھا انہوں نے سکھ مت کے حوالے سے کچھ رسومات کا اعلان کیا جیسے اگر کوئی شادی بیعہ ہو جائے تو وہاں پہ کون سی رسومات ادا کرنی ہے اگر کوئی فودگی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کون سی نویت کی جو ہے انہوں نے کوئی سرگرمی کرنی ہے تو اس لیے انہوں نے یہ ساری جو مذہبی تعلیمات ہیں یہ سکھوں کو دیتی اچھا اس کے علاوہ نا انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ گروہ نانک کی زندگی سے وبستہ ایک مقام ہے پانی کا ایک چشمہ کہہ لیں تو اکبر بادشاہ کے دور میں اس بندے نے ان کے گروہ رامداز نے اکبر بادشاہ سے حاصل کر لیا اور وہاں پہ ایک شہر کی بنیاد رکھی اب وہ جو چشمہ تھا یہ جہاں پہ گروہ نانک کچھ وقت گزر ہے اس کو ایک بڑے طلاب کی شکل میں جناب انہوں نے بنوا دیا بعد میں یہی طلاب جو ہے وہ امرت سر کے نام سے مشہور ہوا امرت سر سر اصل میں جیل کو کہتے ہیں پانی کے طلاب کو کہتے ہیں اور امرت سر کے اندر انہوں نے بنایا گروہ رامداز نے اور پھر اس کے بعد امرت سر کا جو شہر ہے وہ بھی اسی نام سے پڑ گیا تھا تو گروہ رامداز کے بعد جو گروہوں کا نظام تھا وہ مروسی ہو گیا تھا اچھا یہ جو گروہ ہے نا گروہ رامداز گروہ رامداز جو ہے مغل بادشاہ کے بالمقابل مغل بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ کہلاتے تھے نا تو انہوں نے اپنے ہاں سکھوں کے اندر روائے شامل کیا کہ ہمارا جو گروہ ہے نا وہ سچا بادشاہ سچا بادشاہ کے لقب سے جو ہے نا جانا جائے گا تو سب سے پہلے جو لقب ہوئے وہ انہی کے نام سے ہے جی تو اس دور میں جب مغل بادشاہوں کی حکومت تھی اس دور میں یہ اپنے آپ کو سچا بادشاہ کے نام سے جانتے تھے اچھا یہ تو کہ چار گروہ اس کے بعد جی پانچوں گروہ ہے جی اس کا نام ہے گروہ ارجن سنگھ سکھوں کو مذہبی جماعت بنانے کے لیے جو سب سے اہم کردار اگر کسی گروہ کہنا تو ہی نہیں کہیے انہوں نے مذہبی جو کتاب ہے نا گروہوں کی یا سکھوں کی یعنی کہ گرند صاحب اس کو مرتب کیا تھا گروہ ارجن سنگھ نے امرت سر کے طلاب کے ساتھ ایک مندر بھی بنوایا تھا جس کو ہری مندر کہتے ہیں چونکہ وہ مندر بڑا مقدس تھا امرت سر کا جو طلاب تھا تو اس کے اردگید جو ہے نا مختلف رہائشے جو ہے انہوں نے قائم کروائی تھی سکھ گروہوں کے لیے اور اسی ایک حسین امتزاج کی وجہ سے امرت سر کے ستربار کو دربار صاحب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اچھا جی انہوں نے مذہبی جماعت کے طور پر متعرف کروایا یعنی کہ انہوں نے سکھوں کو بقاعدہ طور پر بتایا کہ تمہیں ایک الگ سے جماعت ہو ایک الگ سے فرقہ ہو تمہیں قبول کیا جائے گا تو اس لیے انہوں نے بہت سارے ٹیکس ریفارمز جو ہے نا وہ مطارف کروائے جنگی استراحات جو ہے انہوں نے مطارف کروائیں تو بہت زیادہ کارنامے جو ہے گروہ ارجن سنگھ کے ہیں جو میں سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے گروہوں کی یا سکھوں کی جو مذہبی کتاب ہے جس کو گرنٹ صاحب کہتے ہیں وہ انہوں نے مرتب کی تھی اسی طرح سکھوں کے اندر اشر وصول کیا جاتا تھا یہ اس کو دسونت کہتے ہیں تو اس کا انتظام بھی کیا جس سے جو سکھ ہے وہ مالی طور پر ان کو بڑا فائدہ ہوا تو گروہ ارجن نے مغل بادشاہ جہانگیر جو مغل بادشاہ تھے مسلمان تھے نا اس کا ایک بیٹا تھا جہانگیر کا جو بغاوت کر کے آیا تھا اپنے باپ سے اس کا نام تھا خسرو اس کو گروہ ارجن نے اپنے پاس پنا دی اس نتیجے میں اس بدلے میں بادشاہ جو جہانگیر بادشاہ تھا نا اس نے اس گروہ کو کرتر کروا دیا تھا تو اس لیے یہ جو گروہ ارجن سنگھ ہے ان کو سکھوں کے اندر سکھ شہید کہا جاتا ہے سکھ شہید یا شہید سکھ تو یہ پانچوں گروہ تھے گروہ ارجن ایک تو یہ سکھ شہید کے نام سے جانے جاتے ہیں دوسرا انہوں نے گرند صاحب کو مرتب کیا تھا تیسرا انہوں نے مذہبی جماعت جو ہے وہ اس کے طور پر سکھوں کو مطارف کروایا تھا اس کے بعد جی گروہ ہرگوبند یہ چھٹے گروہ ہیں اور یہ اصل میں ارجن سنگھ کے بیٹے ہیں گروہ ارجن سنگھ جن کو میں ابھی بتا رہا تھا کہ جہانگیر نے قتل کروا دیا تو یہ ان کے بیٹے ہیں تو اس کے دور میں سکھ جو ہے مذہبی جماعت کے ساتھ ایک سیاسی حسیت سے بھی کھل کر سامنے آئے کیوں؟ سب سے بڑا اس میں کام یہ ہوا کہ جہانگیر نے قتل کروایا جب ان کے بادشاہ کو تو پھر اس کے حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو بدلے کے طور پر بھی پیش کرنا تھا لہٰذا سیاسی طور پر بھی ان کو دھاو پیش ہوئے نا وہ سکھانے شروع کیے گئے تو یہ جو بندہ تھا نا گروہ ہرگوبند یہ اصل میں ایک کہلیں کہ سپاہیانہ وزا کا بندہ تھا فوجی ٹائپ کا تو اس لیے اس نے سکھ فوج تیار کرنا شروع کر دی تھی تو پنجاب کے مغل گورنر کے ساتھ گروہ ہرگوبند کا جو ہے ٹکڑاؤ بھی ہوتا رہا تقریباً تین اہم موقع ایسے گئے ہیں جس میں سرکاری افوائے سے جنگیں بھی اس نے لڑی تھی لیکن اس کے اندر اس کا پلہ بھی کافی باری رہا جہانگیر کے ساتھ کچھ عرصہ جو ہے وہ تعلقات اچھے رہے اور اس کے بعد پنجاب کی حکومت میں اس کو ایک سرکاری عوضہ بھی مل گیا تھا لیکن بعد میں بعض سرکاری قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر اس کو جناب ایک قلعہ کے اندر نظر بند بھی کیا گیا تھا جہاں سے بعد میں لاہور کے ایک صوفی بزرگ ہے ان کا نام میاں میر تھا انہوں نے سفارش کر کے ان کو ازاد کروایا تھا یہ تھی جی گروہ ہر گوبند گروہ ہر گوبند چھٹے گروہ ہیں ساتھویں گروہ کا نام ہے گروہ ہری رائے گروہ ہری رائے یہ ساتھویں گروہ ہیں اور بڑے نرم مزاج اور صلاح پسند آدمی تھے اس کے بارے میں زیادہ کوئی تفصیل نہیں ملتی آٹھویں گروہ ہیں گروہ ہرکشن یہ پانچ سال کی عمر میں جو نا گروہ بنا دیئے گئے تھے اسی اعتبار سے گروہ کہتے ہیں مطلب ایک بندہ شہید کیا گیا تھا اس کو شہید گروہ کہتے ہیں ان کو بچہ گروہ کہتے ہیں گروہ ہرکشن تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے جو باپ ہے والد ہے ان کو اورنگزیم نے بلوایا دلی اور وہاں پہ چیچک کی ورہ سے اس کا انتقال ہو گیا تو پیچھے یہ ابھی چھوٹی عمر میں تھا تو اسی کو گروہ بنا دیا گیا تو یہ بچہ گروہ کہلاتا ہے آٹھویں گروہ نوے گروہ کے طور پہ نام آتا ہے جی گروہ تیغ بہادر تیغ بہادر نوے گروہ ہیں ویسے تو صوفی بنش بندے تھے لیکن آپ کو تیغ بہادر کے طور پہ جو ہے وہ مطلب مشہور کیا گیا لیکن یہ خود کہتے تھے کہ میں اس کے علاوہ تیغ بہادر کی وجہ دیغ بہادر کہلانا جو ہے نا پسند کرتا ہوں کیونکہ اس عمرات قتل غارت جو قتل غارت تھی نا وہ ان کو پسند نہیں تھا نا تو اس حوالے سے یہ اپنے آپ کو سخاوت اور مہمان نوازی کے طور پہ آگے رکھتے تھے تو اس لیے اپنے آپ کے لیے تیغ بہادر کی جو اسطلاح ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے یہ جو نوہ گروہ ہے گروہ تیغ بہادر اورنگزیب بادشاہ نے دلی بلایا اور مسلمان ہونے کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اورنگزیب نے ان کو بھی مروا دیا اور اورنگزیب کو کیونکہ اس نے دو تین بادشاہ گروہ مرواے تھے تو اس لیے سکھ روایات جو ہے اس کو ایک متصب اور ایک جابر بادشاہ کے طور پہ جانتی ہے اچھے اس کے بعد جی ان دس گروہوں کا جو آخری گروہ ہے اس کا نام ہے گروہ گوبند اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو اوپر ایک ہر گوبند ہے ایک گوبند ہے یہ آخری گروہ ہے جی آخری انسانی گروہ کہہ لے تو گروہ تیغ بہادر کی بیٹے تھے تقریباً آٹھ سال کی عمر میں ان کو گروہ بنا دیا گیا لیکن کوئی بیس سال جو ہے نا انہوں نے ہمالیہ کی پہاڑیوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو رپوش رکھا آپ کے دور کے اندر وفاداری کے بڑے سخت جو ہے وہ امتحان بھی لیے گئے تو اس اعتبار سے پانچ مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے سکھ جو ہے نا ان کو ایک خاص رسم کے ساتھ جو ہے اپنے مریدیں خاص بنائے گئے تو اس اعتبار سے وہ خاص جو مرید تھے نا ان مریدوں کی جماعت کو خالصہ کہا گیا خالصہ تو خالصہ جو ہے سکھوں کے خاص جماعت ہے جو جنگ جو طور پہ جانے جاتے ہیں ان کو ایک رسم خاص ہوتی اس کو امرت چکھنا کہتے ہیں تو امرت چکھنا کے بعد جو ہے ان کو مرید بنایا جاتا تھا اور انہوں نے جناب بڑا اہم کردار ادا کیا فوج کے ساتھ خالصہ جو نظام خالستان انہی کے نام سے جو ہے نا وہ منصوب ہے اچھا جی یہ جو گووند ہے نا انہوں نے بہت سارے شریق قانون بھی وضع کیے تھے انہوں نے جو سکھ ہے نا ان کے لیے تماکو اور ایون کے حلال گوشت جو ہے نا وہ بھی منع کر دیا مردوں کے لیے انہوں نے شرط رکھی کہ اپنے نام کے ساتھ سنگھ کا لفظ استعمال کرو اور عورتوں کے لیے کہا کہ آپ کور کور یہ ان کے شہزادی شہزادی کا نام بھی استعمال کرو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پانچ کاف ہے نا وہ بھی انہیں مطلب اسی گروہ کے ساتھ منصوب ہیں کہ انہوں نے کہا یہ ہر سکھ جو ہے پانچ چیزیں ضرور استعمال کرے گا اچھا جی گروہ گوبند جو ہے نا اپنی زندگی کے آخری ایام ہیدرابد دکن میں اس نے گزارے سترہ سو آٹھ کے اندر ایک خاندانی انتقام کے سلسلے میں کوئی افغانی جو لوگ ہیں ان کے آتوں زخمی ہوئے اور اس کے بعد وفات پائی لیکن اپنی زندگی کے اندر یہ تیہ کر دی ہے کہ بھئی اب آئندہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ سکھوں کا گروہ نہیں ہوگا بلکہ ان کی جو مذہبی کتاب ہے گھنٹ صاحب ہے تو اب کیا ہوتا ہے اب جب بھی کسی بھی گردوارے میں جائے جائے نا تو وہاں پہ گردوارہ ان کی عبادتگاہ کو کہتے ہیں تو وہاں پہ گروہ تو موجود نہیں ہے گروہ نانک کی تصویر ہوگی یا پھر گرنٹ صاحب وہاں پہ پڑھی ہوگی تو اس لیے ان کی عبادتات میں بھی گرنٹ صاحب کی جو تلاوت ہے وہ لازمی شامل ہوتی ہے یہ تھے سکھوں کے دس گروہ دس انسانی گروہ الحمدللہ گروہ نانک سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اور گروہ گوبند تقریبا سترہ سو آٹھ تک جو ہے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے کوئی ایک سو سترہ سال کا یہ دور گزرتا ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے دس انسانی گروہ جو ہے وہ گزارے ہیں اس کے بعد گرنٹ صاحب کو ہی انہوں نے گروہ تسلیم کر لیا اچھا دی اب دیکھتے ہیں کہ اس مذہب کے اندر جو مذہبی کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں تو اس کے حوالے سے ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے گرنٹ صاحب سکھوں کا جو پانچوں گروہ تھا جس کا نام گروہ ارجن سنگھ تھا اس نے اس کو لکھا تھا گرنٹ صاحب کو تو مکمل طور پر یہ نظمیہ صورت ہے جیسے رامائن وغیرہ ہے اسی طرح یہ بھی منظوم ہے نظموں کی صورت میں دیکھئے اور اس کا رسم الخط جو ہے گرمکی ہے گرمکی رسم الخط کس کی اجاد ہے وہ دوسرا گروہ ہے گروہ انگد اس کے حوالے سے تو اس کے علاوہ بھی کچھ حصہ جو ہے وہ دوسری زبانوں میں بھی ہے تو کہتے ہیں کہ تقریباً اس کے اندر تین ہزار تین سو چوراسی اشار ہے تین ہزار تین سو چوراسی اشار ہے اس کے اندر اور یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندووں کے جو وید ہیں ان کی جو رگ وید ہے نا اس کی کتین گناہ اس سے بڑی ہے اس کے دو عصے ہیں گرنٹ صاحب کی پہلے عصے کو آدھی گرنٹ کہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ گروہ انانک سے جو پہلے ریفارمر گزرے ہیں مسلے گزرے ہیں نا ان کے بارے میں اور ان کی تصانیف کے بارے میں جو اقتصابات ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں جبکہ جو دوسرا اس ہے نا وہ دسم گرنٹ کہلاتا ہے دسم گرنٹ جو دسم گرنٹ جو دسم گروہ نے بعد میں ترتیب دیا تھا بتایا تھا تو یہ گروہ گووینٹ سے جو ہے اس نے مرتب کیا بعض کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں مطلب ویسے تو گرنٹ صاحب کا ایک ہیس ہے لیکن بعض نے اس کے علاق علاق تصانیف بتائی ہیں پہرار یہ جو گرنٹ صاحب ہے نا اس کے اندر خدا کی تعریف پر جو مشتمل اشار ہیں وہ موجود ہیں کچھ ہندو شعراء جو ہیں ان کا کلام بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ جو کتاب ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی جو مشکل ترین کتابیں ہیں نا اس حوالے سے اس کا شمار ہوتا ہے گروہ کی گرنٹ صاحب لو جی سکھوں کی مذہبی کتاب کون سی ہے جی گرنٹ صاحب کس زبان میں لکھی گئی کس رسم الخط میں لکھی گئی گرمکی رسم الخط ہے جی اور اس میں کتنے اشار ہیں تقریباً تین آزار تین سو چوراسی اشار ہیں اور یہ نظموں کی شورت میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ اس کی خوبی کیا ہے یہ سکھوں کی موجودہ گروہ کے طور پر جانے جاتی ہے جی اچھا جی یہ تو ہوگئے سکھ مت کے حوالے سے اس کا مذہبی عدب اب ہم تذکرہ کریں گے سکھوں کے کچھ اہم فرقوں کے حوالے سے یاد رکھیں کسی بھی مذہب کے اندر فرقہ اس وقت بنتا ہے جب ان کے اقائد کی نسبت سے کوئی نہ کوئی اختلاف آ جائے تو بہرحال سکھوں کے کچھ مشہور فرقے ہیں جن میں میں نام لے رہا ہوں نانک پن تھی اصل میں یہ جانگجو نہیں ہے لڑاکا نہیں ہے لیکن لمبے بال رکھتے ہیں داڑی بھی جو ہے نا یہ عام طور پر منڑوا دیتے ہیں بڑی نہیں کرتے لیکن اپنے سر کے بال جس کو کیس کہتے ہیں نا وہ بڑا کرتے ہیں اس کے بعد ہے اداسی فرقہ یہ رہبانیت پسند ہے یعنی کہ دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے نہ شادی کرتے ہیں نہ اس طرح دنیاوی کے معاملات میں پڑھتے ہیں جوگیوں کی طرح رہتے ہیں اور اس کے بعد ہے اکالی اصل میں اکال کا معنی ہے خدا کی پوجا کرنے والا تو ویسے انتہائی جنگجو طبع کے لوگ ہیں لیکن یہ کہ ایک خدا کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں زیادہ تر پوجا میں بھی مصروف رہتے ہیں بندہ پنتھی اصل میں بندہ پنتھی میں نے ابھی بھی بتایا کہ سکھوں کے اندر دس گروہ ہیں انسانی گروہ تو ایک فرقہ یہ بھی مانتا ہے کہ ان دس کے بعد بھی ایک گروہ آیا تھا اس کا نام بندہ تھا تو اسی نسبہ سے وہ اپنا گیاروہ گروہ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے جو پیروکار ہیں اس کے بالے سے یہ فرقہ بندہ پنتھی کے نام سے مروف ہوا اور ان سارے لوگوں کو بندائی بھی کہتے ہیں اس کے بعد جی مذہبی فرقہ تو یہ عام طور پر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مذہب سکھ مت کے اندر داخل ہونے کے لیے خاص رسم ادا کر کے آتے ہیں جیسے ہم نے کہا شاید نہیں ابھی عیسائیت تو ہم نے پڑا نہیں عیسائیت کے اندر ایک مذہبی رسم ہے کہ اگر کوئی بندہ عیسائی ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنے پاس ایک خاص قسم کا غسل کرے گا جس کو وہ بپتسمہ کہتے ہیں تو بپتسم ہونے کے بعد وہ بندہ عیسائی ہوتا اسی طرح ان کے ہاں بھی ایک رسم ہے اس کو یہ پاہل کہتے ہیں تو جو پاہل کے ذریعے ایک خاص رسم کے ذریعے سکھ بنتے ہیں اس فرقے کو مذہبی فرقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اسی طرح ایک اور فرقہ ہے رامدہ سی اس فرقے کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جو گروہ رامدہ تھے نا اس کے ہاتھ پر سکھ بنت قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ سکھ بنت میں داخل ہوئے تھے اور یہ بھی خاص رسم کے ذریعے ہی اس میں داخل ہوتے ہیں بہلال سکھ بنت کے عام طور پر جو فرقے ہیں وہ کسی ایک بنیادی نکتے کی ورہ سے الگ گئے باقی اس میں زیادہ معروف سوالات عموماً پوچھے نہیں جاتے کمیشن کے اندر اچھا جی یہ تو تھے فرقے اب ہم آخر میں کچھ ان کے تہواروں کے بارے میں گڑیوی حالت پاکستان کے اندر مسلمانوں میں بھی موجود ہے لیکن یہاں پہ کچھ ایک جو ہے نا وہ ہم بیان کرتے ہیں سب سے پہلے بساکھی اصل میں یہ جو تہوار ہے یہ خالصہ تنظیم کی جب تشکیل دی گئی تھی نا اسی بنیاد پر اس کو منایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بندی چھوڑ ایک تہوار ہے ان کا اور یہ جب گروہرگووند جو ہے وہ رہا کیے گئے تھے نا تو ان کی یاد میں جو ہے نا یہ بناتے ہیں اس طرح گرپورب ہے یہ اصل میں گروہوں کی سالگیرہ کے طور پر مناتے ہیں سال کی مختلف تاریخوں میں کیونکہ دس گروہ گزرے ہیں نا تو ہر گروہ کے اعتبار سے الگ الگ سے ہے تو یہ بقاعدہ کوئی تہوار نہیں ہے تو یہ تو تھے ہمارے معروف تہوار اس کے علاوہ چند ایک اہم استراحات ہیں سکھمت کے اندر جن کو ہم ڈسکس کریں گے یہ پیپر کے پوائنٹ ایویو سے پوچھی جاتی ہیں سب سے پہلے ہے نام سمرن نام سمرن اچھا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ چیزیں جو پیپر کے پوائنٹ ایوی سے ہیں تو اس لیے بہت ساری چیزیں ظاہر ہے سکپ بھی ہو جاتی ہیں تو بہرحال سکھمت کے اندر جو ہے ذکرِ الٰہی جو ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے تو سکھ اس کا نام جو ہے نام سمرن نام سمرن یہ اسطلاح ہے تو اس کو اللہ کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا تو اس اعتبار سے اس کی جو حمد ہے اس کو یہ بولتے ہیں نام سمرن تو اس کا ایک طریقہ واقگوری ہے یعنی اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے ساتھ ساتھ میں خدا کا ذکر کرنا جیسے ہم تسبیح کرتے ہیں تو نام سمرن کا جو سب سے اہم طریقہ ان کے معروف ہے نا وہ ہے کیرتن ان کے ایک باقاعدہ باجمات مسیقی کے ساتھ جو ہے جو گرنٹ صاحب کا ایک جمع شدہ کلام ہے جس کو گربانی کہتے ہیں اس کا ورد کیا جاتا ہے نام سمرن بہرحال نام سمرن سے مراد یہ ہے کہ خدا کا ذکر کرنا اپنے کاموں میں مصروف رہنا اور ساتھ ساتھ میں تسبیحات بھی جاری رکھنا اس کے بعد ہے جی گردوارہ گردوارہ سکھوں کی عبادت کا کو کہتے ہیں گر اور دوار یہ دو الگ الگ چیز ہیں گر سے مراد گرو اور دوار کا مدل دروازہ یعنی کہ گرو کا دروازہ تو اجتماعی عبادت کے لیے قائم کی جاتے ہیں ہم طور پر جتنے بھی گردواریں جہاں سکھ کٹے ہوگے گرنٹ کو پڑتے ہیں اور مختلف دعائیں مانگی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ واز کا ایک انتظام ہوتا ہے لنگر کا کھانے کا بھی بہت بڑا حصہ اس میں شامل کیے جاتا ہے تو سکھوں کے نظرین جو سب سے زیادہ مقدس جو ہے گردوارہ ہے وہ امرت سر کا تلائی مندر ہے جس کو گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں یعنی دربار صاحب کہتے ہیں اور دوسرا گرونانا کی جو جائے پدائش ہے یعنی گننکانا صاحب ہر سکھ کی یہ خواہش ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ امرت سر کے گردوارے میں ضرور عازی دے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے امرت سر کا وہ سکھوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہے تو امرت سر میں مندر پر جو اب سونے کا کام ہوا جس کو تلائی مندر کہتے ہیں وہ راجہ رنجیت شنگ نے کروایا تھا اس کے بعد ہی اس کو گولڈن ٹیمپل کے نام سے جو یہ مشہور ہوا اچھے اس کے بعد خالصہ میں نے بھی بتایا تھا کہ خالصہ سر میں ایک تنظیم ہے جو خاص قسم کی رسم اور خاص قسم کے کہلیں کہ امتحانوں سے پاس ہوکے ہی مرید بنتے ہیں اس کو خالصہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے جی پانچ کاف سکھو کے اندرنا پانچ کاف بڑے معروف ہیں مطلب پانچ ایسے الفاظ جو کاف سے شروع ہوتے ہیں یہ گروہ گوبند کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ہر سکھ کے لیے ضروری قرار دیئے تھے ایک تو ہے کاف سکھ کرپان کرپان اصل میں ایک چھوٹی سی تلوار ہے خنجر نمہ تلوار ہے جو سکھ جو ہے جو مذہبی سکھ ہیں جو کہلیں کٹر سکھ ہے نا وہ اپنے پاس رکھتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں اس کے بعد کچھا یعنی کہ انڈرویر کا استعمال جو ہے سکھوں کے اندر لازم قرار دیا گیا ہے اسی طرح کنگا یہ کیونکہ بال نہیں کاٹتے تو اپنے بال بنا کر رکھتے اس لیے ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کنگے کا ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح کیس بالوں کا جھوڑا جو ہے جو اپنے اوپر بال کٹھے کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا یہ ٹربن پہن لیتے ہیں پگڑی پہن لیتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ کیس کہلاتا ہے اور ایک پانچ ہے کاف ہے کڑا کہ ان کے ہاتھوں پہ کڑا جو ہے وہ ہوتا ہے اور کڑا اصل میں بہادری کی نشانی مانی جاتی ہے کہ سکھ جو ہے وہ ایک سکھ جو ہے وہ لاک کے اوپر باری ہوتا ہے اس کے بعد ہے یہ پاحل یہ آخری اسطلاح ہے پاحل اصل میں ایک خاص قسم کا جو ہے نا وہ گسل مانا جاتا ہے خاص قسم کی کہلیں کہ رسم ہے جس کو ادا کرنے کے بعد کوئی غیر سکھ بندہ جو ہے وہ سکھ بن سکتا ہے تو یہ اس اسطلاح کو پاحل کہتے ہیں سکھوں کے اندر پاحل کہتے ہیں اور اس کے بعد کہلیں جو عیسائیت ہے اس کے اندر اس کو بپٹیزم کہتے ہیں بپتسمہ کہتے ہیں یہ تو تھے جی ہمارے سکھ مت کے حوالے سے جو مشہور اسطلاحات تھی پوائنٹ تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تو اب ہم موو کرتے ہیں آج کے پاس پیپرز کے حوالے سے اس کے حوالے سے دس نکتے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلی بات ہے فلسوہ اہنسہ یہ جینمت کا ایک بنیادی نظریہ مانا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جینمت کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ زندہ جیزوں کو نقصان پہنچانے کے خلاق ہیں تو اہنسہ یعنی کہ ادم تشدد اس کے بعد جینمت کا ایک فرقہ ہے سوٹامبر دو فرقہ ہیں ان کے سوٹامبر اور گمبر تو سوٹامبر کا معنی سفید پوش ہے یعنی کہ وائٹ کلیڈ تو یہ ایک سر سفید رنگ کا لباس پہنتے ہیں اس کے بعد ہے جینمت کے اندر ہر جو گرست جینی ہے نا یعنی کہ جو جینی ہے جو ایک بندہ آپ نے آیا وہ کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر مہینے کے چار مخصوص دن جو ہے وہ لازمی روزہ رکھے اور اس کا اہد جو ہے اس کا جاری رہتا ہے اس کے بعد جی کنفیوشیس کنفیوشیس مت کے حوالے سے جو اہل چین ہیں وہ اس کو جوشیا کہتے تھے تو بعد میں اس کا نام کنفیوشیس مت پڑا پہلے اس کو جوشیا کہتے تھے کیونکہ اس کو بقاعدہ مذہب تسلیم نہیں کیا گیا تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کنفیوشیس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے اندر ایک ہی چیز جو ہے بار بار آپ کو نظر آئے گی اور وہ ہے حکمرانی کی حصول کیونکہ سارا مذہب جو ہے اپنی تعلیمات یہی دیتا ہے کہ جی ایک خاص علاقے کے اندر اگر کنفیوشیس کی جو اصلاحی چیزیں تھی وہ وہاں پہ نافذ کی جائے تو وہاں پہ امن اور شانتی آ سکتی ہے زورتشتی مذہب کے مطابق جو ہے کہتے ہیں کہ زورتشت کو جس کو پیغمبر ایران بھی کہتے ہیں تیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی جیسے آج گرونانک کے حوالے سے تذکرہ ہوا ہے اسی طرح زورتشت کے والے میں بھی تیس سال کی عمر کا کہا گیا جہنمت میں دو خداوں کا تصور ہے جی اسی لئے اس کو عقیدہ سنویت کہتے ہیں ایک خدا خیر جس کو اہورہ مذد کہتے ہیں اور ایک خدا شر جس کو اہرمن کہا جاتا ہے کیونکہ دو خداوں کا تصور جہنمت میں پائے جاتا ہے اس کو عقیدہ سنویت کہتے ہیں اور زورتشتیت کے مطابق تخلیق کائنات چھے عدوار میں ہوئی چھے دور تھے جس کے اندر پوری خائنات تخلیق ہوئی سب سے پہلے دور میں آسمان بنایا گیا اور سب سے آخری دور میں انسان بنایا گیا اور آخری نکتہ ہے آج کے حوالے سے کہ زورتشت مت کے اندر پول سرات سے مطابقت رکھتا ایک نظریہ ہے اور اس کو اسطلاحی طور پر چنوٹ کہتے ہیں یہ گزشتہ کلاسز میں ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں لیٹس موف جنرل نالج پورشن جنرل نالج میں سب سے پہلے ایک کیپیٹل سٹی ہے آج کا اور یہ ملک ہے انڈیا کا ایک ہمسایہ ملک ہے بھٹان تو اس کا جو کیپیٹل سٹی ہے وہ ہے تھمفو تھمفو جو ہے یہ اس کا کیپیٹل سٹی ہے بھٹان کا تھیوری آف ایویویشن یہ پریزنٹ کی تھی چارلس ڈاروین نے اور اس کو پبلش کروایا گیا تھا ایٹین فیفٹی نائن میں تھیوری آف ایویویوشن نیکس ہے جی سٹرکچر آف ڈی این اے واز ڈسکورڈ بائی جیمز واتسن اور فرانسز کرک ان نائنٹین فیفٹی تری یہ جو ڈی این اے ہے جو انسانی جو ہے وہ خلیوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور انسان کی جو تشکیل ہے اس کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس کے بارے میں جو سب سے پہلے دریافت کیا تھا وہ جیمز واتسن اور فرانسز کرک تھے انہوں نے انیس سو تریپن میں اس کو دریافت کیا سرٹیم برنرلی اور ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے یہ ایک بریٹش سائنٹس تھے تو انہوں نے وائلڈ وائیڈ ویب جو ہے نائنٹین ایٹی نائن میں انوینٹ کیا تھا یعنی کہ یہ جو ویب سائٹس کا اہم کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے نام ہے سرٹیم برنرز کا سرٹیم برنرز لی چارلس بابیج یہ بڑا معروف بندہ جی کیونکہ اس کو کمپیوٹر کا بابا کہتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر کی اجاد جو ہے وہ چارلس بابیج کے نام سے کاؤنٹ ہوتی ہے سیچنٹینڈولکر جی انڈین کرکٹر ہیں اس کو لوگ انڈین کرکٹ گارڈ بھی کہتے ہیں سیچنٹینڈولکر has scored the most runs in test cricket تیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ جو سکورز ہیں انفرادی طور پہ مجموعی طور پہ سیچنٹینڈولکر نے کہا ہے میرے خیال میں کوئی پندرہ ہزار سے زائد اس اکیلے بندے کے سکورز ہیں اچھے جی آسٹیلیا is the smallest continent in the world by its area and population یاد رہے ہم نے پڑا تھا کہ there are seven continent in the world سات بریعظم ہیں ان میں سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے بھی اور population کے حوالے سے بھی وہ ایشیا ہے اور سب سے چھوٹا جو ہے رقبے اور عبادی کے لحاظ سے وہ آسٹریلیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاج جو ہے حضرت سودہ بنت زمہ سے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اردو زبان کے حروف تحجی میں کل چھتیس حروف ہے اس کے اندر اگر علیف مد کو بھی شامل کیا جائے جو کہ مجموعہ ہے دو حروف کا تو وہ سنتیز بنتے ہیں لیکن جو حروف تحجی کی اوریجنل تعداد ہے وہ چھتیس ہے آخری رکھتا جی کہ اردو زبان کا جو پہلا صحبہ دیوان شائر ہے جن کا اپنا دیوان تھا وہ ہے میر تکی میر میر تکی میر کو اردو کا پہلا صحبہ دیوان شائر کہا جاتا ہے موو کرتے جی آج کی کتاب نامے میں اور آج کی کتاب نامے میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ کتابیں شامل ہیں نام کتاب کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اس نام سے بہت زیادہ کتابیں ہیں بہت سارے لوگوں نے سیم اسی نام سے کتاب لکھی ہے جن میں آج ہم نے تین کا انتخاب کی ہے پہلی کتاب ہے سیرت النبی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب سیرت النبی کے نام سے یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے سیرت النبی اور یہ کتاب لکھی ہے علامہ شیبری نمانی نے اور ان کے ساتھ معاون میں شامل تھے علامہ سید سلیمان ندوی علامہ شیبری نمانی نے اس کو شروع کیا تھا لیکن ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد علامہ سلیمان ندوی نے اس کو پورا کیا تھا یہ سات جلدوں پر مشتمل ہے اس کا نام بھی سیرت النبی ہے تیسری کتاب آج کے حوالے سے وہ ہے سیرت النبی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی انہوں نے بھی اسی نام سے کتاب لکھی ہے اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو سیرت النبی کے ہی نام سے لکھی گئی ہیں یہاں پہ آج ہم نے تین باتیں کی ہیں ڈاکٹر اسرار احمد مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ شبیل نمانی چلے جی لیٹس ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ اور آج ہمارے لئے کنٹری جو سیلیکٹ کی گئی ہے وہ میپ آپ فلیک سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے کینگڈم آف سعودی عربیا سعودی عرب کے بارے میں ذکر ہوگا جی اور اس کے حوالے سے کیپیٹل سٹی ہے ریاد لینگویج ہے ارابک ریلیجن ہے اسلام کرنسی ہے ریال پارلیمنٹ ان کی مجلس شورہ ہے اور گورنمنٹ ان کی اسلامی سٹیٹ ہے کانٹیننٹ ایشیا ہی ہے میڈل ایسٹ میں شامل ہوتا ہے تقریباً اکیس لات پچاس ہزار سکوئر جو ہے کلومیٹر ان کا ایریا ہے اور کوئی تھری پوائنٹ تھری میلین یہ غالباً غلط ٹائپ ہو گیا ہے تھرٹی ون پوائنٹ تھا اکتیس ہزار یا تین میلین کے قریب تین کروڑ سے زائد عبادی ہے ان کی سیکرٹ ایجنسی کے نام جی آئی پی تھا جن کے جنرل انٹیلیجنس پریزیڈنسی نیشنل ڈے ان کا سپٹمبر 23 ہے 23 سپٹمبر کا یہ اپنا قومی دن مناتے ہیں افیشل نیم ان کا کینگڈم آف سعودی عربیہ ہے کے ایس اے نیشنل ٹری ان کا دیڑ پام ہے ان کے خجور کا درخت کھیل ان کی کوئی بھی افیشل نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ فوٹ وال کو پسند کرتے ہیں ان کا جو پرندہ ہے قومی پرندہ وہ فالکن ہے اور انیمل ان کا آرابین کامل ہے اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں دبائی کے بھی تھے تو ان کے بھی ہیں فروڈ بھی ان کا دبائی والا ہے ان کے ڈیٹ خجور اور فلاور بھی ان کا کوئی افیشل نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ فلاورنگ ہوتی نہیں ہے لیکن آرابین جیسمن جو ہے اس کو یہ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا افیشل پھول ہو سکتا ہے دس واز ابوٹ کنگڈم آف سعودی عربیہ آج کا ہمارا جو سیلیکشن میں ملک آیا ہے تو اس حوالے سے یاد رکھنے والی چیزیں کیپٹل سٹی لینگویج کرنسی اور ان کا کانٹیننٹ تھا چلیں جی آپ سب کا بہت شکریہ آج کی کلاس کا ٹائم مسئل میں کافی زیادہ ہو گیا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے تو ہمیں ایک جائزہ لیں گے ایک ہی بندے سے اور آج ہمارے ساتھ ہے محمد مہین مہین صاحب اگر آپ مائی کون کر سکے تو میں آج کا جائزہ آپ سے اکیلے سے سن سکتا ہوں محمد مہین مائی کون نہیں کریں گے شمائلہ عبدالغفار شمائلہ عبدالغفار آپ مجھے سن پا رہے ہیں بیٹے اوکے ہمارے ساتھ ہیں حافظ سمیر صاحب سمیر صاحب السلام علیکم حافظ سمیر صاحب سمیر صاحب آپ نے سوالوں کے جواب دینے ایک منٹ ہے ہمارے پاس تو جلدی میں آپ نے جوال کے جواب دینے پہلا سوال یہ بتائیں کہ گرنٹ صاحب کا جو رسم الخط ہے وہ کون سا ہے گرمکھی گرمکھی جی ویری گوڈ یہ بتائیں کہ سکھوں کا پانچوان گروہ کون سا تھا گروہ ارجن سنگ گروہ ارجن سنگ اچھا جی یہ بتائیں کہ سکھوں کے گروہوں کا جو نظام ہے وہ کس گروہ سے مروسیت میں بدل گیا یہ گروہ رامداز گروہ رامداز بیری گوڈ جی ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ کرتار پور کس نے عباد کیا تھا اور یہ کہاں واقعہ ہے بابا گروہ نانک نے عباد کیا تھا اور پاکستان کے اندر واقعہ ہے بلکل ٹھیک ہے جی یہ بتائیں کہ بابا گروہ نانک کابر کہاں پیدا ہوئے اچھا جی اب آپ کلاس ہماری ختم ہو جائے گی تو ہم باقی جو چیزیں ہیں اگر کسی کی ڈسکشن رہتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں شیئر کریں گے کلاس کے اندر جزاکم اللہ خیر اچھا جی ہمارے آج کی کلاس کے حوالے سے ٹائم ختم ہو گیا تھا تو آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اسی سوالات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جیسے دربار صاحب کسے کہتے ہیں ہم امرت سر کا جو تلائی دربار ہے اس کے حوالے سے معروف ہے جی اور پاہل ایک ایسی رسم ہے جو سکمت بننے کے حوالے سے سکمت میں شامل ہونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور آخری سوال کہ انسانی گروہوں کا جو سلسلہ ہے وہ کب تک جاری رہا یہ تقریباً سترہ سو آٹھ ایسوی تک سلسلہ جاری رہا جی آپ سب کا بہت شکریہ جی ہم کلاس کے اندر جو ہے گروپ کے اندر ڈسکس کریں گے اگر کسی کے کوئی آج کے questions queries رہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کلاس میں ڈسکس کیے جائیں گے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کلاس کے اندر ہی شیئر ہوگا تو ٹیسٹ اس وقت شیئر ہوگا جب آپ کے سوالات مکمل ہو جائیں گے تو آپ لوگ اپنے سوالات رکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے ہیں جزاکم اللہ خیل